سجنے لگی توری لگن مرمان لاج موٹے ہائے خائرے خائر کلاسیکر رکھ سے ادھکارہ بننے تک کا سفر جن خواتین نے کیا ان میں زریم پناہ کا نام قابل ذکر ہے جنون کی حد تک رکھ سے لگاؤ رکھنے والی زریم پناہ نے تعلیم کو پسے پشت ڈال کر اپنے شوق کی تکمیل کی جس کے سمر میں انہیں دنیا گھومنے کا موقع ملا ایوب خان سکندر مرزا اور ظلفکار علی بھٹو کے سامنے رخص کے جلوے بکھیرنے والی زریم پناہ نے گزشتہ سال اپنے شوہر ایس سلیمان کو کھو دیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور وجود دونوں ادھورے ہو گئے ستارہ امتیاز حاصل کرنے والی زریم پناہ آج کل کہاں اور کس حال میں ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں زریم پناہ لاہور کے علاقے ڈیفینس فیز ایٹ میں رہائش پذیر ہیں جہاں ان کا چمچماتہ آلی شان بنگلہ آنے والوں کی توجہ کا خاص مرکز بنتا ہے انہیں کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنا نہیں کیونکہ ان کے مرہوم شوہر ایس سلیمان کافی جائداد کے مالک تھے جس کی بنا پر انہیں کسی بھی طرح کی تنگی نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑا وہ اپنے بیٹے سید عرفان علی اور سید جبران علی کے ہمراہ زندگی کے بقیہ دن ہسی خوشی گزار رہی ہیں کرونا کے بڑھتی ہوئی لہر نے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی متاثر کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات تر کرتے ہوئے گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا تھا اس دوران ان کے بچوں نے ان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا اور انہیں کسی بھی طرح کی کمی محسوس نہیں ہونے دی زریم پناہ ابھی بھی اپنی عمر کے اعتبار سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں عمر کا ایک حصہ انڈسٹری اور گھریلو ذمہ داریوں میں صرف کرنے کے باوجود بھی ان کا حسن گہنا نہیں پڑا البتہ وقت نے اثر ضرور کیا جس کی وجہ سے وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئیں اوپر سے شوہر کی وفات نے ان کے تنکے جیسے بدن کو مزید کمزور کر دیا اور پھر کرونا کے وار نے رہی صحیح قصر پوری کر دی جس کے بعد ان کی صحت مزید ڈھل گئی اور چہرے پر اس کے اثرات پہلے کی نسبت زیادہ نمائی ہو گئے اب ان کو دیکھنے پر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی زریم پناہ ہیں جن کے رکس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا تھا کرونا کے وجہ سے فنی سرگرمیاں پوری طرح سے شروع نہیں ہو پا رہی ہیں جس کی وجہ سے زریم گھر میں زیادہ وقت گزارتی ہیں کلاسیکل رکس کا ہنر بے مثال دوسروں کو منتقل کرنے کی غرض سے زریم پناہ نے لاہور آرٹس کیانسل کی پروفارمنگ آرٹس اکیڈمی کو جوائن کیا ہوا ہے جہاں وہ آنے والے بچوں کو کلاسیکل رکس کی تربیت دیتی ہیں اور انہیں اس ہنر میں یک تاہونے کے لیے تمام تر ہدایات بھی فراہم کرتی ہیں زریم پناہ ایک لمبے اٹسے سے لاہور آرٹس کیانسل کے ساتھ وابستہ ہیں جس میں وہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے سرکردہ رہتی ہیں اور اس معاملے میں اپنا دھرپور تعاون فراہم کرتی ہیں انڈسٹی میں ان کی گران قدر خدمات کی بنا پر انہیں آرٹس کیانسل میں منفرد مقام حاصل ہے اور سب دل و جان سے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں زریم پناہ کے چاہنے والوں کے لیے یہ بات قدرے دلچسپ ہوگی کہ انہوں نے نیشنل کیانسل آف آرٹس کے ساتھ بطور پروفیشنل کریو گرافر کی حیثیت سے بیس سال کام کیا اور نوجوانوں میں کلاسیکل رکس کا ہنر تقسیم کیا جس کے باعث کئی چہروں کو ٹی وی پر آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا اور ان میں سے کئی ایک کامیابی سے ہمکنار بھی ہوئے تاہم اب بڑتی عمر اور پھر بیماری کی وجہ سے اب وہ رکس کی تربیت نہیں دیتی البتہ اس حوالے سے اپنے تجربات ضرور شیئر کرتی ہیں پاکستان میں کہیں بھی رکس کی حوالے سے کوئی مقابلہ یا کوئی ورکشاپ منقد کی جاتی ہے تو وہ ضرور شامل ہوتی ہیں انہوں نے پاکستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی دعوت نامی وصول کیے ہیں جنہیں وہ قبول کرتی ہیں اور رکس جیسے فن کو پروان چڑھانے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں منظری پناہ کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر احساس کرنے والی اداکارہ ہیں جو اپنے ملک کے مسحق اور مشکلات کے شکار طبقے کی بہبود کے لیے نہ صرف سوچتی بلکہ ان کے لیے عملی میدان میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہیں زرین پناہ کافی عرصے تک شاکت خانوں میموریل ہسپتال کے ساتھ منسلک ہوئیں جس میں انہوں نے کینسر سے لڑنے والے بچوں کو نہ صرف رکس کرنا سکھایا بلکہ ان کے لیے متعدد سٹیج پلے بھی پروڈیوز کیے تاکہ ان کے چہرے پر بھی مسکراہت اور زندگی کے آثار نمودار ہو سکیں حیرت انگیز طور پر زرین کا یہ عمل کسی بھی طرح سے سامنے نہ آ سکا یا پھر وہ سامنے نہیں لائیں اور خاموشی کے ساتھ خدمتیں خلق میں مصروف رہیں زرین پناہ نے شادی کے بعد بھلے ہی انڈسٹری کو خیر آباد کیا ہو مگر انہوں نے اپنے فن سے خود کو علیدہ نہیں ہونے دیا یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے فن سے کسی طرح اپنے ملک کی خدمت کر سکیں اور اسی آس میں انہوں نے یہ شاندار فیل سارا انجام دیا جس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کلاسیکل رکاسہ سے عدکارہ تک سفر کرنے والی زرین پناہ نے اپنے کریئر کا آغاز انیس سو ساٹھ کی فلم غریب سے کیا جس میں ان کے ہمراہ ایک اور معروف رکاسہ ایمی میوالا بھی تھی اس فلم کے بعد دہائی تک زرین پردہ سکرین پر چھائی رہی اور پچاس کے قریب فلموں میں نمودار ہوئیں جن میں گلفام، چوڑیاں، موج میلہ اور توبہ شامل ہیں اپنے کریئر کے عروج پر فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں ڈائریکٹر ایس سلیمان کے ساتھ محبت ہو گئی انہوں نے شادی کر کے شو بس کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی تمام تر زندگی ایس سلیمان کی رفاقت میں صرف کر دی زرین بہترین رکاسہ اور عدکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی شریک حیات بھی ثابت ہوئیں جب ایس سلیمان کو انڈسٹری میں مخالفوں نے آگھیرا تو زرین نے اپنے شوہر کی حمد بندھائی اور ان کے ساتھ کھڑی رہیں یہی نہیں جب ایس سلیمان بے حد بیمار ہو کر بستر کے ساتھ لگ گئے تب بھی زرین ان کا سایہ بن کر ساتھ رہیں اور ان کی ہر نازک موقع پر دل جوئی کرتی رہیں زرین نے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اور رستہ اختیار کیا مگر ان کی تمام تر کوششیں رائے گان گئیں کیونکہ ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا جسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا تھا چودہ اپریل دوہزار اکیس کو ایس سلیمان اپنے بچوں اور بیوی کو افسردہ کر کے جہاں فانی سے کوش کر گئے ان کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کے باہر مدعوں کی بڑی تعداد جمع ہونے لگی اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے بھی کئی نامور نام موجود تھے جو دکھ کی اس نازک گھڑی میں زرین اور ان کے بچوں کو حوصلہ فراہم کر رہے تھے ایس سلیمان کی وفات سے زرین پناہ بکھر گئیں کیونکہ وہ ان سے بے حد پیار کرتی تھی اور وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی ان کی علمناک موت نے زرین کو بھی آدھا کر دیا انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے بکھرے وجود کو دوبارہ سے سمیٹ کر ترطیب دیا تا کہ ان کے بچے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان نہ ہوں لیکن یہ دکھ ایسا ہے جو چھپائے نہیں چھپتا ایس سلیمان کی طرح زرین پناہ بھی اپنے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک زرین پناہ کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین موسیقی